موسیقی 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 کافی گھنی مانا رکھی تو پیو بیطرف جو کا ٹرکنی بینچ ہوئی ان ٹرکنی بینچ جائے کہ وہ جائے الیکشن کرائیں جو پا جو چان چوتے رکھنے والے سان جو بھوچے ہو کے ان عظم کہلا جائے جو ان چونڈنیا والے سان آج بھی ان ٹرکنی بینچ جائے کہا ہے جو ان کے پیش کہی ہوئی حکومت جو پانا ریپورٹ جائے میں چھو گئے ہو تو کم سالیڈیٹ فنڈز یقین ہوئے پارلیمنٹ مرضی کا سوا نتھا ڈی سب جن پر اسم پارلیمنٹ میں وہ بلان دو پارلیمنٹ ان کے رد کرے چھے جو ان جے جواب میں بجائے جو ان پارلیمنٹ جے ان اختیار ان کے اسان ججی صاحب آنر کن ان جے کوئے سی دو سو اسٹیٹ بینک کے صدوریت حکم جاری کے وہاں ہوئے جو کا فنڈز جاری کن تین دو چا یا اکری آہ اندار جی گالائے پر بہرحال یہاں گالہ ان کے پینجو چائی ہوئی آئے بی ایک طرف آج جے کا ڈیبلیمنٹ تھیا ہوا یہاں تھی آہ اٹھ رکنی بینچ جے کا ٹھائیا انہ والے سہیں کرو اسیمبلی میں قرارداد آہ منظور کہے ہوئے ان میں ان کا بینچ جے ٹھہاں جے حوالے ساں ان جی مذہمت کہے ہوئی ان ساں گروگر انہیں اٹھ جے جن جے خلاف ایک ریفرنس بھی سپریم ڈیوڈیوشل کانسل میں آہ موکل ہو گیا ہے یہ موضوع ہے جو کہ پروگرام جا آہ پروگرام جی شروعات جے کا ہے آج نسیر گوپانگ صاحب زرداری صاحب جے انٹریو تاہاں جے توجہ سمدھوئے تھے آسانی ناظرین کے تو تاہاں جے تفسری زورتہ ہے تینکیو سو مچ فیاد صاحب آئین کروہی صاحب لگے تو انہیں لائن سنیر ساتھی ہیں تینکیو سو مچ جنلسٹ آسان کے ہر شیعت نظر ہون دیا ہے تم واقعی حقیق جملوں انہیں جو گور سامدھو پہ اہم بودھرن بھی کھا پہ موجودہ جی کے ملکی حال تو انہوں میں زرداری صاحب جو انٹریو گنوں کو جسا کہ سمجھا ہے تو سو پہری جی کا گالا ہے تہی جے کو کچھ مامرو آہے جی بار بار میڈی آتے یا سوشل میڈی آتے یا جی ایلیکشن سے بھاگ رہے ہیں آئین پر عمل نہیں کریں تو زرداری صاحب سے دو چود انہیں جمہوریت جلائے جمہوریت میں الیکشن جو وڑو کردار رہے تو انہوں نے چوڑا چوڑا سال جیل کٹیا ہو جن سو ہوں کہ میریت ایلیکشن کھا بھجن نہ تھا چاہن ایلیکشن بلکل تھے انکھا پہ پر ٹائمنگ جو فرق آئی ہی جو وقت آئے انہوں نے کرے ہی وقت نہ ہے الیکشن جو انہوں نے کڑو دیو واضح سوال تھی ہو تو کچھ گالی یہ بھی تھی ان پیو تھی ہوں تو میں بھی اٹھا اکٹوبر کھاں بھی ہی مامرو اگتے بنید انہوں نے جو سوالی پیدا نت ہو تھے میں بھی انہوں نے چاہو جگرے سب پولٹیکل پارٹیوں گجی ویہن تا آگست میں بھی تھی سکے تھی انہوں نے کوئی انہوں نے کے اتراز نہ ہے جگہ پی ٹائز دو سے یا کچھ وان ہو چاہن تھا تھی الیکشن بھجن چاہن تھا یا ہی ارخان سا وڑو مشیور تھی چکوا موجودہ گورنمنٹ الیکشن نتی چاہنے واضح کہ وہ اچھو گجی ویہن تھا سب جگرے اتفاق کن تھا آگست میں بھی الیکشن تھی سکے تھی آئیں اسیمبلین کے مدد پوری کرن کھا پہ آئیں جو کو وقت آئے اگتے نو جن کھا پہ باقی جکے ہیں انہوں نے کھوڑ انتہا ہی اہم گالیوں کئیوں آئیں پانجے انٹریو میں انہوں نے بدھائیو دکی ہیں جنہیں ادم اعتماد جی رت آئی 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 مانزور تھی انوائی پید باجوہ صاحب انہوں نے کھے گھرائیو آئیں چاہیو دا جکریہ ماں چاہیو تا اسی عمران خان ساں گل ہائیو تھا ہو ریزائن بھی کرے چھرین دا پر ہنن آئی مولانا فرزو رحمان انہوں تا اعتراض کئی انہوں نے خان صاحب کے ریزائن دا برکی ادم اعتماد ناویندہ آئی حکومت آنی دا چھو انہوں نے چھو کئی انہوں جی وضاحت کئی چھاکانے دا انہوں نے خبر پہ جی چکے ہوئی تو بازار پنٹری یہ تا ہی زرداری صاحب جی دعویٰ آئے تو انہوں نے جو پروگرام ہو خان صاحب کے رکھن جو آئی وہ کیوں تھی سگے ہاں ٹرین یا چوتھے نمبر در جکو ہمراہ ہو انہوں کے آرمی چیف لگائیں شاہن پیا آئی پو فیوچر جو جکو پلان ہو آئی زرداری صاحب واضح ملک میں مہنگائی جی چھاہ صورتحال آئے جکنے ہو آیات کڑن کڑن پریشانین کے موہ جو انہوں پہندو پر جی اند بہہزار پنٹری وارو جو کو منصوب ہو خان صاحب کے برکار رکھنے جو انہوں جی رستہ روک کرنی ہی انہوں جے کرے انہوں نے خان صاحب کے گھر روانوں کے ہو آئیں مشکل حال تو ان میں اقتدار جو کو آئی سو وہ قبول کرو بیوند کھوڑے گالیوں آئیں جنتے زائرہ ہونے گالائے میں ریپیٹیشن ناکہ جو کچھ ایڈ کرنے چاہے ہو نینا نسیر صاحب زرداری صاحب جی سپیچ پہ زائرہ اپنے ریپیٹ کندو تو انہوں نے زائرہ ملک کے جسرے عوام انہوں کے بودھو ہے سپیچ ناو یہ انٹریوی ہوئے ہو جیڑے نمونے ساتھ ان جو پیروں 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 لائیو لائیو ہلایا زائرہ اور بانجی جگہ دے انہوں کی امپورٹنس ہے اور آسف زرداری صاحب جی کا خاص طورت پائلیمنٹ جہوال ساتھ دیموکریسی جہوال ساتھ کے گال کے لئے یہ سب کا وضی یہ کہہ ہونے اہم جہوال ساتھ کے گال کے لئے بار بار زیادہ دفعہ مجھے خارب میں ٹرے دفعہ عامل دمیر چلی انہوں کا پوچھو تمہیں یو کترو یقین رکھا جمہوریت نے پائلیمنٹ بچی نہیں دی ہر بھیرے آسف زرداری چوتہ ساتھ بچائے دے کارندازی چوتہ ساتھ آئین یہ ساتھ آئین یہ ساتھ آئین جو وارث آئین ساتھ دیکھ رہے آئین ہسا تھا کہ بچائے دے کارندازی پانچے ساتھ آج انہوں سے مدد تھا مجھے خیال میں یہ اڈاڑی حوصلہ زرداری صاحب کے انہوں نے انٹریو میں وہ ان معاملے سے بالکل آئیر آئے پائلیمنٹ سے آئین سے گروبیر گرشی صاحب ہم نے باتیں جو تھی انٹریو کی زرداری صاحب کے انٹریو کی کچھ نصیر صاحب نے بتائیں کچھ زہیب صاحب نے بتائیں اب آپ کا اس پر تفسرہ چاہتے ہیں میں نے بھی بتائیں نہیں آشکے политیکل ہیں جی تجزیہ مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں نے سنا نہیں ہے آئی سی آئی سی پھر آپ سے تفسرہ چاہتے ہیں میں نے میں نے زرداری صاحب کا انٹریو سنا ہے لیکن میں نے یہ نہیں سنا کہ کیا کیا آپ انٹریو پر تفسرہ کر دیا آپ انٹریو پر تفسرہ کر دے بس انٹرویو تو جو ہے ان کا بہت سٹیٹ فاروڈ ہے کہ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ بھئی پارلیمنٹ جو ہے وہ کمپرومائزنگ نہیں ہے لیکن پولیٹیکل انگیجمنٹ کی انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں انگیج کرنا چاہتے ہیں اور مین بات یہ تھی کہ وہی عمران پروجیکٹ کی طرف انہوں نے بلکل واضح طور پر کہا ہے کہ ان کا پروگرام دوہزار پینتیس تک تھا اور اتنی مشکل فیصلہ کرنے کے لیے جو ایک سال جو ہے متحد حکومت نے کیا ہے اس میں انہوں نے دوہزار پینتیس تک کے ایجنڈے کو ناکام کر کے ایک کامیابی حاصل کی اور انہوں نے ذکر کیا ہے بلاول صاحب کے اس موقف کا کہ اگر آرمی شیف نہیں وہ اپنی مردی سے لاسکے لیکن ابھی ان کے باقیات بھی موجود ہیں اور ان پہلی بار یہ لگا کہ وہ صرف جوڈیشری کا نہیں کہہ رہے تھے اور بھی کسی جانب اشارہ تھا کہ باقیات سے پراہ تو ہم آگیر باقیات ہیں تو باقی وہ ڈیٹرمنٹ اور کلیریٹی نظر آئی ہے ان میں اور وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں آئین کے جو ہیں وہ وارشت نے آپ کو کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں جو آرمی چیف نے آج پارلیمنٹ کے اندر کہا ہے کہ طاقت کا مہور عوام ہے اور عوام اپنی جو ہے اپنی ویل کا جو اظہار ہے وہ پارلیمنٹ کے ثرو کرتی ہے اور پارلیمنٹ ہی عوام کے خواہشات اور منگوں کا مظہر ہوتی ہے اس کے علاوہ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ حکومت جو ہے وہ منزل کا تائین کرے پاک فوج اس کے ہر حکم پہ لبے کہے گی اس اس بات کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے سرکمسٹینسز کے اندر یہ میسیج جہاں ہماری جوڈیشری کے اندر جو ہے ایک طرح کا ایک بہت ایگریسیف پوزیشنلی ہوئی ہے ہمارے جڈ ساہبان اس کے برقس جو ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو یہ سگنل آئے تھے اعلان بھی کیا گیا تھا کہ وہ نیوٹرل رہیں اور نیوٹرل رہیں گے وہاں پہ بھی پارلیمنٹ میں جا کر پارلیمنٹ کے اراکین کے سامنے انہوں نے اسی چیز کی یقین دہانی کرائی کہ عوام کی اقتدار میں شمولیت بذریہ پارلیمنٹ ہوتی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے ڈسین کو تسلیم کریں گے لیکن ایک چیز مجھے نظر آتی ہے کہ جو وزیرستان کے علاقے کے لوگوں کا ردعمل تھا نیوٹری آپریشن کا جو عمران خان کے دور کے اندر افغانستان سے دہستگردوں کو آنے کے لیے کھلی چھوٹ دی گئی تھی کے بعد جو ہے ہمارے خیبر پختونخواہ میں اور ہمارے وزیرستان وغیرہ کے علاقے میں بالخصوص جو ہے دہستگردی میں اضافہ ہوا تھا اس کے آپریشن کے جو ہے فیصلے کو نہیں جہد دی گئی ہے کہ انٹیلیجنس بیس جو ہے وہ کیا جائے گا کیونکہ گزشتہ روز علی وزیر بھی اس پر پروٹیسٹ کر رہے تھے سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی یہ قوت ہے کہ کہاں پر آ کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی پارلیمنٹ کے زیرے تا اثر ہے کہ انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس بیس جو آپریشن جاری ہیں ان کو اضافہ کے ساتھ چلیں نصیر گوپانگ صاحب سے سنتے ہیں ان کا تب سا آج جو آرمی چیف نے کہا ہے مازی میں یہ اکڑو اداروں ہوں دو آہے جہیں کھاں سیاستدارن کے پارلیمنٹ کے جمہوریت کے خطروں رہے وہ آئیں مداخلت انہاں جی ہوں دیا سو تاریخ اسان کے کے لیے تاریخ ستم زریفی چاہوں یا بہتری یہ آہے تو وہ اداروں جو پارلیمنٹ میں بٹھو آہے پارلیمنٹ جی جو وقار آہے انہوں کے تسلیم کرے تھو عوام کے تاکہ جو چشموں چھے تو آئیں جی پنجاہ سالہ تقریب ٹھے تھی تو انہوں کے قوم کے مبارک بات یہ تھو آئیں چھے تو تو بالکل آئیں عوامی نمائندہ جکہ انہوں جو ادارہ اختیار آہے آئیں ہوں جییں چمدہ آسیں ہوں کندہ آسیں آج اوہ اداروں آئیں یا داڑی خوش آئین گال آہے سو اوہ پارلیمنٹ میں اچن تھا بریفنگ جن تھا آئیں اوہ آئین جی عوام جی بالا دستی جی گال کن تھا پر بھی اوہ اداروں جو حلف جن جو بھی کھیل آہے تو انہوں کے آئین تے عمل کرنو آہے پر اوہ جساں کے بے ہن تے بیٹھل نظر آچن پیا جو کو انتہی افسوسناک آہے ملک جی لائے جی کو آئی ڈاڈھو ڈیمیجنگ آہے آئیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو جگہ جملہ آئیں اوہ یا کوڈ کندست انہوں نے لفظ استعمال کے ہو جیڈیشل کو یا جیڈیشل اسٹبلشمنٹ جو لفظ نواز لیگ استعمال کے ہو بلاول صاحب جو ہوں دا جیڈیشل کو سوہانے جیڈیشل کو نہ ہیں تبھی اچھا ہے بلاول صاحبی ہو بیچو آم رہت بلکل پانچی جگہ آنا ہے انا کہڑی آت صرف پنجاب میں الیکشن تھے کے پی وارا انہوں نے کے لکھے میں ہی نائن انہوں نے جی انا جی تسکین کرائنی آہے پہ انہوں نے کے آئین کے اورہانگڑوں پہوے تبھی اورہانگے چھرین دا انہوں نے کے پارلیمنٹ جی تھہراؤن جو پرواہ آہے انہوں نے کے وزیر آزم جی انہوں نے کے کیبنیٹ جی کا پرواہ آہے پہ ڈائریکٹ ہو حکومت حکومتہ جاری کان اسٹیٹ بنک کے اجزے کو کہو تھا یہ جی ڈیوڈیشل کو نہ ہیں تو بھی اچھا ہے منہ انہیں لیول جی جی کا مداخلت تھیں دی ملک جی آئینی ادارن میں شاید پاکستان جی تاریخ میں پہریاں بھی ایڑوں کو مثال ہو جی یا نیت انڈر ڈین میں ضرور ان کے تاریخ بیڈ انداز ہیں ضرور یاد کن دی ایسا کہ جی سن کھپیت انہوں نے شروعات جی کہا ہے نوہ پہریاں موقع فرام تینہ رہا گلانی صاحب کے جڑے انداز ہیں گھر موکلی ہوگی ہو گلانی صاحب چوندو رہے دو بابا ایک دو ملک جو صدر آن کے استثناء آسلہ نہ تو خطل کی سکا ہے نہ لکھو وری کرنے ہیں صاحب افتخار چودری صاحب دور پورو انہوں نے کہاں پوئی ساکیب نے سا ڈیمن جلے فنڈ گرد کن دو رہے ہو اسپتال انہوں نے چھاپ پاہن دو رہے ہو جکو انہوں نے دائرہ اختیاری نہ ہو جگرے انہوں دور میں بھی یہ مزائمت تھے ہا پارلیمنٹ گرد بٹھل ہو جایا پولیٹیکل پارٹی جو موقع فوجیاد شاید اتری جگہ آئی ہاں مداقلت تھے پھائی حد دکلیوں جگہ چاہی سی چند آئے نا وہاں نہ تھے ہا جگہ آجی تھے پھائی بھرالی جوڈیشل کو جو کو آئے انہوں نے کھولیل انداز میں سامو آئے و آئے جسوں تھا دن جا نتیجہ کردہ دانے کرنے جی زہیب زرداری صاحب سوال دو کو پچھوکو نے بھانکے سامو اپیریای وزرم کبودا جو مدر شاہم کی طرح سامو ایک منٹ سے دو مکے گالہ اٹھا کو داریو لیکن ہیک منٹ آدمہ چالی ان سکڑن میں گال پنجی ختم کر چیزیں دیئے تاں کے انٹرپ کرنا نا نا وہاں سامو جڑی مال ضرورت پڑنی ساں کنا سے تاں کھولی گالا ہے نا ماں کھولی گالا ہے مینٹ کو مکے گال مکے بھانکی جترو تاں کھولی گالا ہے ساہی تاں کھولی گالا ہے یہ ہیٹے نو جو نقصان آتا ہے زرداری صاحب پہ اسٹوڈیو میں نہیں کونے وہ دو پوری جی صاحب کونے مکتہ ہے اینکر آنکر 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 پورو پورو تاں بیان کا پہ آج کال دکھوارا پہ جو چیف جسٹر صاحب آمیرہ تو بڑی آن صاحب سوریٹیزم سوریٹیزم پانجاب کے گھرائے انہوں نے کہا کہ وہ خورس دے جتا رہی ٹھا پانے اب ڈرے ابتدار پانے ابتدار جیسے پانے سکوز اور شبیر چیپ پانے ابتدار ستا رہی بچ نہیں تو 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 نظرس ہرہاں انہوں نے پیرلیلی نظام انہوں نے ایجیکٹیو جی سامور بیرے بائی ہے جہو انقرین اگرائی خطرناتی مطالب کو پیویا ہے تو دیکھیں ڈیم فنڈ جاتا ہے سائن ہوئے پومی خزانے میں جمع کر آیا ہے سپریم کورڈ جو ہے ان کو یہ جب طاقتور ادفت ہوئے وہ ادفت بیر پانچامیٹ میں تھی وہ چاہے تو طاقت جو سرکشمو عوام آئے آئین جو آئے وہ عوام تھا ہے تو عوام مجھے خیال میں ہنوکس ہونا ادارے موڈتا ہے یا حوڈ یا انہا جہاں سمام پترنہ لیول سے مجھے بنیے آنے مقبود آئے تو یہ اسٹیٹ بینک ہے ایسا آم نیشنل بینک وہاں گرائے چاہے ہیں یہاں کا سندھ بینک وہاں گرائے اسٹیٹ بینک آئے شروعا ہے وہ پانچ انتے گفتو کہوں تھا اے چھکان اوہ پنج ہے جو کیجنڈاری حصو آز ہے صاحب حدو اوراں کناری گارہ ہے ان میں ملک جے اجیو کے لیے ہیں جے ڈبلیمنٹ زیادہ والا سان وکفے تاوی نان کھاں پہ رہے ہیں پہنج جو زہب زرداری صاحب گفتو پہ کئی اسہاں یہ آرمی کی پارلیمنٹ جے اندر گفتو کہیا جہاں میں ہنچوات بہور جے کو آہے تاکہ جو اوہ عوام آہے عوام پہنجی تا جہ کا بل آہے انجو اظہار پہنجی ٹونل لمای نے جے تھرو پارلیمنٹ یہ معرفت کرے تھو آئین 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 ہوا آبالیمنٹ جو کہا وہ سختہ صبح کرے ہیں انجو بیجید حکومت تاہین جو منزل جو تاہین کرے آئین فوج او نسان ہر آکن کے لفتے قدیب ورہت زہب زرداری صاحب شروعات مریت آہ کا کئی ہیں تھا پہا تاہن کے کمپلینز بھی آئین ٹائمن جوتا تاہن کے تھرو ٹائم یہ تھا پہا تاہ ہی دیکھو ٹرک نی بینچو عاجو کو فیصلو آئین ان میں جڑھن مرساں آج جکا تاہاں گالپ گول پہ کہی تو جڑے مرساں چہو بیوائے ان کے تاہاں جی الابریٹ کے اوپے تو یہ جکو سلسلوہ یہ آخر سپریم کورٹ کیڑن کیڑن اختیارن کے پانوٹ رکھن دی مرساں چہو بیوائے ان کے تاہاں جو سلسلوہ بیوائے ان کے تاہاں جو سلسلوہ بیوائے ان کے تاہاں مرساں چہو بیوائے ان کے تاہاں جو سلسلوہ بیوائے ان کے تاہاں جو سلسلوہ بیوائے ان کے تاہاں کون تو دی ہے انہوں نے کب کو چاہاں پانچو سلسلوہ بیوائے ان کے تاہاں جنرل صاحب ان کے گدھائے ہو تفصیل سانت یہ جو پیسہ جی گالا ہے وہ پارلیمنٹ جو استحقاہ ہے این سہتان جو کو مطابق پارلیمنٹ جو اندر بالموقع ہوئی ہو پارلیمنٹ حکومت کے یا اجازت نہ دینی تاہاں سلسلوہ بیوائے ان کے تاہاں جو پیسہ دے یہ سوائے پارلیمنٹ جو کہیں کہ اختیار نہ ہے حکومت کے بھی اختیار نہ ہے تو اسٹیٹ بینک کے راہے کو ممانداری کر سکے بلکل ہی ہے یا این جو رسول ہے مجھے خبرنا ہے کہ اس کے موٹ کا معلومات کو نہیں ہے کہ انہوں نے اچھا جواب جمعہ سرائے ہوئے ہیں یا اوہے کو نیکس کے ہیرنگ پر چھا جواب دیا تھا پر یہ ہوتا ہے جو کم یہ فند جاری کرنا ہے داریٹ کے ادارے کے یا پالیسی میں آئے یہوں کو طریقے کار بنایا ہے این نہیں بڑی یہوں نے جے کو پروسیجر میں آئے انہوں نے کہا پوچھ جیدے ہواں ڈائریکٹر چھنگلی شیندے پانے تاہاں حکومت آنے کرنے کرنے شروع تھے ہو تاہاں انہیں جو مقصد چھاتے ہو تو تاہاں جو دار پائلیمنٹ پھیل ہے تاہاں جی حساب ساہاں حکومت پھیل ہے سامورہ ادارہ پھیل ہے اور سب ادارہ تاہاں بھی ہلائیں تو تاہاں جی ادارے جیو ہوں خرا جیو ہوں جیڑا خدا فساد پانچی جاتے رہندا سامورہ ادارہ تاہاں جیو ہوں خدا فساد پھل ہے سامورہ ادارہ تاہاں جیو ہوں خدا فساد پھل ہے سامورہ ادارہ پریشی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں یہ تین جج ساہبان جو اپنے آپ نے تو اس دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ایک پولٹیکلی موٹیویٹڈ ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں آج کے اس فیصلے کے بعد آپ کیا کہیں گے میں یہ کہوں گا کہ یہ پولٹیکل جو گروپ ہے سپریم کورٹ کے اندر بیٹھا وا اس نے ریاست کے اندر ریاست بنانے کی جو ہیں عملی اقدامات کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں کہ چیمبر میں اکر بندیال صاحب گورنر سٹیٹ بینک کو بلا کے کہتے ہیں کہ کس عرب دے دو یہ ملک ہے یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے اور ایسی سپریم کورٹ جس کے بارے میں خود سپریم کورٹ کا ترجمان یہ کہہ رہا ہو تردید کر رہا ہو کہ ان کی کوئی مار پیٹ نہیں ہوئی کوئی لڑائی نہیں ہوئی انہوں نے پاکستان کو ایک مزاق خانہ بنا دیا ہے کہ خود سپریم کورٹ کا ترجمان اس طرح کی وضاحتیں کرنے پر مجبور ہو گیا ہے آخر کیا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کہ ریاست کے اندر ریاست ہے آپ ان کو برائے راست پیسے دے دو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا پارلیمنٹ نے اٹھا کے اس آرڈر کو تو وہ مانتے نہیں ہیں انہوں نے دوبارہ نیا بل دے دیا ہے اور وہ شیزہ فاطمہ کے ذریعے جو دیا گیا ہے اس کے مطابق پارلیمنٹ نے جو بل دیا ہے اس میں اس کا اطلاق فیصلوں اور سابقہ احکامات پہ بھی ہوگا اور اپیل کے دن تیس دن سے بڑھا کر ساٹھ دن کر دیے گئے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بند گلی میں پارلیمنٹ کو لانا چاہ رہا تھا بندیال گروپ وہ خود بند گلی میں جا چکے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ یہ تہ کر چکی ہے کہ یہ جو بھی کریں گے وہ اس کا جواب آئے گا مطلب کیا ہے اب تو یہ ہے نا کہ جس طرح حکومت نے کمپلائنس نہیں کی اب سٹیٹ بینک بھی اس طرف جائے اور پھر یہ تماشا بنے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ ایسی ڈگر پہ چل پڑی ہے کہ اس کے فیصلوں کو ریاست کا کوئی دارہ باننے کے لیے تیار نہیں یہ میسے جارہ چاہیے جی پیرلل ریاست بنا رہے ہیں نا ریاست کے اندر ریاست بنا رہے ہیں جب پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اس بل کو ریجیکٹ کر رہی ہے کہ یہ اکیس عرب نامنظور تو اس کے باوجود کوئی کوئی زی شعور آدمی آ کر کہے کہ آپ برائے راست اکیس روپے دے دو یہ تو کل کو کوئی آدمی آ کے بھتا بھی مانگ سکتا ہے تو اس طرح کا طرز عمل ریاست کے اندر تو ہم نے کبھی تسکر نہیں کیا تھا آپ نے ہم نے اور ہماری پارلیمنٹ نے اس وقت جب یہ ساکیب نصار صاحب کر رہے تھے ڈیم فنڈ کے علانات اور اس وقت باجوا صاحب اس کے ہاتھ میں چیٹ تھا رہے تھے اگر اس وقت ہماری پارلیمنٹ نے اور ہمارے لوگوں نے ہماری سیول سوسائٹی نے ہمارے ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ نے اس وقت کہا ہوتا کہ یہ اس کا منڈیٹ نہیں ہے تو شاید یہ آگے آنے والے ججوں کو یہ نہ ہوتا جب اپنا ساکیب نصار صاحب جو ہے وہ شنگلی نامیمنٹ کے کمرے پہ اسپطالوں کے اندر چھاپے مار رہے تھے اگر اس وقت ہم نے نوٹس لیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا جب آپ کے صاحبت جو اپنا چیف جسٹس جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے پورا ڈیڑھ مینہ یہاں پہ بیٹھ کے نسلہ ٹاور گرانے کی باتیں کر رہے تھے کہ اس سے کوئی پوچھا جاتا کہ بھائی تم جاؤ در اسلام آفاد کے اندر اتنے کیسز پڑے ہوا ہے اور تم یہ ادھر اپنے بچپن کے وہ دیکھ کے اپنا کوئی فینٹسیز کے وجہ سے نسلہ ٹاور تمہارے ذہن میں اٹکا ہوا ہے ملک کے اور بھی بڑے مسائل ہیں لیکن اس نے وہ کیا تو جب ہم نے یہ چھوٹ دے رکھی ہے اتنے عرصے سے سب کو یہ کرتے آ رہے ہیں تو آج یہ صاحب بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ایک کو یہ ایک نے کیا تو وہ اس کو کچھ نہیں کہا گیا دوسرے نے کیا تو کچھ نہیں کہا گیا تو یہ سوال لے کے میں چلتا ہوں نصیر گوبانگ صاحب کی طرف میں ذرا بات اور بھی کرنا چاہتا تھا چلیے جی سر جی سر آج لگتا ہے سب کو باتیں بڑی بڑی کرنی ہیں جی سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ آپ نے ساری باتیں درست کی ہیں لیکن دیر آئے درست آئے میں تو موف فورڈ کروں گا آگے کی جانب بات کروں گا بلا شبہ اپنے صحیح کا ہے کہ یہ پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے یا الک سے ہوتا رہا ہے لیکن آج جو ریلیونٹ بات ہے وہ پروجیکٹ عمران کی ہے جس کی عاصف زرداری صاحب نے بھی اشارہ یہ ہی دیا ہے کہ اس پروجیکٹ کے عمل ہو رہا ہے اور عدالت کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ابن نسلہ ٹاور سمیت تمام معاملات کی انکوائریاں بھی اسی پارلیمنٹ کے ہاتھوں ہوں گی آپ آگے بڑھنے دیں اور یہ سیویل سوسائٹی کی بھی سپورٹ ہوگی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ ٹائم بم پہ بیٹھی ہے اور وہ بم جو ہے کی کی وقفی پڑھ سکتا ہے ایک وقفہ لیتا ہے ناظرین وقف روٹ ہوتا وقفی کا پہلے ٹھیک موسیقی کتھے 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 ہوں پہریاں بھی انکروچمنٹ کندا رہا آئیں اوہا برداشت تھیں دی رہی دی شاید ہاں ننکھے لگے تو دہ سامی جب کھو کچھ کندا سے برداشت تھی وین دو آئیں ہیر تھی پیو پر آئے لڑھو لکھی ہو جہے آج یہ یہ کہہی بریفنگ ڈھی نہیں جہے عٹانی جنرل صاحب انہوں نے انہوں نے جنرل صاحب انہوں نے نہیں تو بھاوہ وزیراعظم صاحب مجبور آئے اچھی بنید بابا ساں پیسا نہ تھا رہی سگاوں انہوں کا پو آخری حرب وہ یوں بھی استعمال کرے سگن تھا آہ جسٹ لائٹن اوٹ تے دیئے ڈیم جلائے ساکم نصار صاحب فنڈ گرد پہ کیا ہی قوم کے کتے اپیل نکن چاکرن دن کے ہر حال میں پانجی جگہ انہا ہے انہاں جی تسکین جگہ ہے انہاں کے پورو کرنو آئے ماران کے چوندہ دہ 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 ��를 flockّے پہش کرے اس نوہے پانجی کے پانجی میں ، انہوںigo لائٹن آپ کی سگر وہ کیسا ہے جو رہے پانجی رہے مجھے جنا ساکم ہیں جلا ہیں انہوں ، ڈیا اپ salinho کے پانجی انہوں پہ س inefficient جانے ہیں انہوں گی وہ بھائی سجد بنیدر且 میں چیز چیز میں انہاں گا ملاؤں��서 برحال آخری ہمارے آج کے پروگرام کا ٹاپک جو ہے وہ ہے آٹھ رکنی بینچ اور اس کے حوالے سے ایک تو قرارداد پاس ہوئی ہے اسیمبلی کے اندر پارلیمنٹ کے اندر اور دوسرا جو ہے اپنا ایک ریفرنس سپریم جودیشل کاؤنسل میں بھیجا گیا ہے قریشی صاحب ریفرنس بڑھتے جا رہے ہیں سپریم جودیشل کاؤنسل کے اندر اور ایک طرف سے ریزولیشن بھی قومی اسیمبلی کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر ان کا تعداد بھی بڑھتا جا رہا ہے ان سب کا رخ جو ہے وہ اس وقت کی جو جودیشل ایکٹویزم ہے اس کے خلاف ہے کیا کہیں گے آپ جس سے ٹائم بم پہ بیٹھے میں ہیں بنتیال صاحب وہ ٹائم بم کسی وقت پھٹ جائے گا آج قومی اسیمبلی میں یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جو ڈیم فنڈ جو ہے ساکیب نصار نے جمع کیا تھا اس پہ منافع ہوتے ہوتے سترہ عرب روپے ہو چکے ہیں وہ جو ہے خزانے میں ڈالے جائیں تاکہ سندھ سمیت دیگر صلاح ضدگان کی امداد کی جا سکے پاکستان کی پارلیمنٹ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ وہ جاگ چکی ہے اور سیاست دانوں کو یہ احساس ہوا تھا کہ اگر ماضی میں کوتائیاں کی ہیں تو بلکل کوئی کوتائی نہیں کرے گی یہ ریفرنسز آنے چاہیے تھے جو بھی قانون کی خلاف برزی کرے اور دیکھیں ابھی میرے دوست گوپانگ صاحب کہہ رہے تھے کہ جس طرح سرکاری ملازم پہ دباؤ ڈالنا آسان ہے سرکاری ملازم کو بھی آئین نے تحفظ دیا ہے کہ آپ غیر آئینی اقدام سے انکار کر دیں کہ آئین میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے اسی طرح اب یہ آٹھوں کے آٹھوں جج سائبان نے چونکہ پارلیمنٹ کی بالا دستی کے خلاف ایک اقدام کیا ہے اور یہ پارلیمنٹ نے قرار دے دیا ہے کہ یہ آئین کی خلاف برزی ہے تو یہ ان ججوں کے خلاف آئین کے خلاف کام کرنے کا نہ صرف جوڈیشل ریفرنس بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان اٹھوں کی ضرورتی ایک جملہ میں مزید کہنا چاہوں گا جی جی سر سائی میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ گولڈن جوبلی جہاں پاکستان کے آئین کی بنائی جا رہی ہے اس وقت جو ہے یہ جو ہے پیرللیزم اور ریاست کے اندر ریاست نہیں چلے گی اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس بار اگر کوئی سیاسی گند ہوگا تو یہ لڑائی پنجاب میں ہو رہی ہے اور پنجاب کے اندر نون لیگ بھی ہے پی ڈی آئی بھی ہے جو آپس میں دستو گریبان ہیں اب جس کمزور کہتے ہیں میں کمزور نہیں مانتا آئندہ سندھ کے ڈومیسائل کے لوگ جو ہیں وہ ملک کے اندر انانے اقتدار سنبھالے بڑی بہربانی آپ کی اپنا ضائف زرداری صاحب کو سمتے ہیں ضائف زرداری صاحب چاہیتے ہیں پر ساگے وقت حضارتی ہو تو چاہیتے ہیں تمہیں جو مانتے عمل سے پر ہوا واری پارلیمنٹ جی رائے پارلیمنٹ جی کرا پس دانتے ہی بلکل عمل نہ پیش کریں کہ یہ نافرمانی آرو جو کو معاملو آئے وہ انتہا ہیر خطرناک لیول تے پر سکتے ہوئے ماں سمجھو تو جڑی نمسا چکتان ودی ہے جیکن ان معاول میں بھی کم سے تھی یہ ستر اکتر وار ایک معاملے کا بھاتر ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم